السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک افسوسناک خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا خادم حسین رزوی اب اس دنیا میں نہیں رہے تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ففٹی فورٹ سال کی عمر میں آج وفات پا گئے ہیں جماعت کے ترجمان قاری زبیر نے مختلف نیوز ایجنسیز کو اس بات کی اطلاع دی اور یہ بھی ساتھ بتایا کہ وفات کی وجہ فی الحال میڈیا کو یا مختلف ذرائع کو نہیں بتائی جا رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند روز قبل انہیں میڈیا پر اس وقت دیکھا گیا تھا جب ان کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے فرانسیسی سفیر کے ملک بدری کے مطالبے کے لیے ریلی نکالی اور مظاہرے کے بعد فیض آباد کے مقام پر دھرنا بھی دیا تھا بہرحال مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبیک کے بانی خادم حسین رزوی کے بارے میں چند برس پہلے تک کچھ زیادہ معلوم نہ تھا لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ نومبر دو ہزار سترہ میں انہوں نے ایک ریلی کی قیادت کرتے ہوئے راولپنی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پر دھرنا دیا تین برس بعد نومبر دو ہزار بیس میں ایک مرتبہ پھر ان کی جماعت کے کارکنوں نے اسی مقام پر دھرنا دیا خاندانی ذرائع سے کچھ اور تفصیلات پتا چلی ہیں کہ خادم حسین رزوی کو گزشتہ چند روز سے بخار تھا اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ علامہ خادم حسین رزوی کو پونے نو بجے کے قریب شیخ زید اسپتال لائے گیا ذرائع نے بتایا کہ خادم حسین رزوی اسپتال پہنچنے سے قبل انتقال کر چکے تھے اور اسپتال ذرائع نے خادم حسین رزوی کے انتقال کی تصدیق کے لیے ای سی جی بھی کی لیکن نتیجہ وہی رہا ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ خادم حسین رزوی کے ساتھ اسپتال آنے والوں نے ان کی بیماری کی ہسٹری نہیں بتائی خادم حسین رزوی کی میت گرینڈ بیٹری سٹاپ ملتان روڈ پر ان کی رہائشگاہ پہنچا دی گئی ہے تحریک لبیگ پاکستان کے کارکران کی بڑی تعداد ان کی رہائشگاہ کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئی ہے علامہ خادم حسین رزوی 22 جون 1966 کو نکہ توتھ میں پیدا ہوئے ان کا تعلق پنجاب کے زلعہ اٹک سے تھا خادم حسین رزوی نے جہلم میں دینی مدارس سے تعلیم حاصل کی اور وہیں سے حفظ بھی کیا اور تجوید کی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی جبکہ جامعہ نظامیہ رزویہ لاہور سے درس نظامی کی تکمیل کی ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دیتا چلوں تحریک لبیگ پاکستان کا کہ ایک ریلیجیس پولیٹیکل اورگنائیڈیشن ہے جو 2015 میں جس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تو رزوی صاحب نے قرآن میمورائز کیا اور آپ چانتے ہیں کہ احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کہ آپ بہت چاہنے والے بہت ماننے والے ہیں اور اسی نسبت سے اپنے نام میں آپ اپنے رزوی کا اضافہ بھی کیا گورمنٹ نے ان کو پیر مکی مسجد لاہور کا امام جو ہے وہ اپوائنٹ کیا تھا اور رزوی صاحب کی ایک ریپیٹیشن تھی کہ he was a fire brand speaker and a charismatic leader اور اسی طرح ان کے چاہنے والے انہیں جانتے ہیں علام اقبال سے کافی شغف رہا ہے انہیں اور اپنی تقریروں میں علام اقبال کی فارسی کے شعر بھی وہ اکثر نظر آتے تھے بہرحال اللہ تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت خادم حسین رزوی کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی خطاؤں کو اللہ تعالی درگزر فرمائے اور آگے کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے ہم سب خطا کے پتلے ہیں ایک دن یہاں سے جانا ہے کل نفس زائقت الموت ہر زی روح نے موت کا مزا چکھنا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جب ہمیں بلائے ہم یہاں جتنے دن رہیں اس کی رضا میں زندگی گزاریں اللہم صلی وسلیم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم